بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلومیٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے خصوصاً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جس میں تعلیمی وظائف اور کفالت پروگرام کی آنے والی نئی قسط کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری ہے پچیس اکتوبر کو آپ کو ڈبل قسطیں ملنے جا رہی ہیں تو یہ قسط کن لوگوں کو ملنے جا رہی ہے کیا ریگولر ٹرانچ ہی پچیس اکتوبر کو جاری کی جائے گی اس حوالے سے اسی ویڈیو میں آپ مکمل حقیقت اور تفصیل جان پائیں گے اور جن لوگوں کو فری راشن سبسیڈی کے حوالے سے انتظار ہے یقیناً آپ ایک ہی پروگرام سمجھتے ہیں چاہے وہ فری راشن کا بتایا جا رہا ہو یا پھر راشن سبسیڈی کا لیکن ان میں ایک میجر ڈیفرینس ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کو یہیں واضح کر دیں کہ اگر آپ کو فری راشن کا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی فری راشن کا پروگرام چلایا جا رہا ہے تو پھر اس کے ذریعے آپ کو مفت راشن ملے گا آپ کو ایک روپیہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ہماری جو حکومت کی اس وقت حالات چل رہی ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو فری راشن کا کوئی نیا پروگرام دے کر امداد دیں ہاں یہ ممکن ہے کہ راشن سبسیڈی کا پروگرام دے سکتے ہیں راشن سبسیڈی کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریائیتی قیمت فرام کی جاتی ہے مطلب کچھ نہ کچھ ریائیت فرام کی جاتی ہے جس کے ذریعے آپ کی تھوڑی سی امداد ہو جاتی ہے تو جہاں پر اس راشن پروگرام کے حوالے سے بات آتی ہے تو آپ کو جہاں پر حقیقت سے اگاہ کرتے چلیں کہ ابھی تک حکومت کے جانب سے نہ ہی کوئی واضح نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے ہاں یہ تو ہے کہ جو پروگرام چل رہا ہے چالیس پی ایمٹی سکور سے کم سکور رکھنے والوں کے لیے وہ اسی طرح چل رہا ہے اس سے کافی سرے لوگوں نے سبسیڈیز حاصل بھی کی ہیں لیکن کچھ لوگوں کے گلے اور شکایات بھی آ رہی ہیں تو یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے قریب جو بھی یوٹیلٹی سٹور ہے اس کا عملہ آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے یا کتنی دیانت داری سے وہ آپ کی سبسیڈی آپ تک پہنچاتے ہیں تو اس پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا اور نہ ہی حکومت کا چلتا ہے کیونکہ حکومت اس حوالے سے کوئی سٹریکٹ ایکشن لے ہی نہیں رہی حکومت ان تمام معاملات کو حلقے میں لے رہی ہے بس ان تمام تر مسائل کا حل صرف آپ کے پاس یہ ہے اگر آپ اس حوالے سے کوئی احتجاج کرتے ہیں یا تھوڑا سا اتحاد کر کے گھٹ جوڑ کر کے آپ اپنی قریبی جو بھی انتظامیہ ہے ذلعی انتظامیہ سے مل کر ان تمام تر مسائل کو حل کروا سکتی ہیں یا آپ کوئی ایک تنظیم بھی بنا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ جو یوٹیلٹی سٹور والے ہیں وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے باس میں ہی ہے آپ احتجاج کریں گے تو آپ کے مسائل حال ہوں گے اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو یقیناً آپ اس طرح کی سبسیڈی سے محروم رہیں گے برحل یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پیمٹی سکور چالے سے کم والے لوگوں کے لیے پروگرام چال رہا ہے اس سے بھی آپ کو کافی سری ریعت مل سکتی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے ریعت حاصل کرتے ہیں یا اپنے قریبی جو یوٹیلٹی سٹور والا عملہ ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو آپ کو یہ امداد مل سکتی ہے اور اس سے آپ تقریباً ایک مہینے میں دو ہزار سے لے کر تین ہزار ریعت بھی اصل کر سکتے ہیں برحل آگے چلتے ہیں آپ کو کفالت پروگرام کے حوالے سے اور تعلیمی وظائف کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ تعلیمی وظائف کی جو کسٹ روکی ہوئی ہے جولائی تستمبر یا پھر اکتوبر تا دسمبر کے کسٹیں اس حوالے سے باوصوک ذراع سے یہ خبر مل رہی ہے کہ پچیس اکتوبر یعنی آج سے دس دن بعد آپ کو کفالت پروگرام کی جو اکتوبر تا دسمبر کی کسٹ ہے جو اگلی کسٹ ہے وہ بھی فرام کر دی جائے گی اور ساتھ میں بچوں کے تعلیمی وظائف کی روکی ہوئی دونوں کسٹیں بھی فرام کر دی جائیں گی ابھی تک یہ خبر ہم تک پہنچی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ گرنٹی نہیں دے رہے کہ یہ سو فیصد کنفارم ہے جو ہی کنفارم ہوتی ہے انشاءاللہ مزید بھی ہم اپنے اسی چینل کے ذریعے آپ تک تصدیقی خبر بھی پہنچائیں گے لیکن یہ خبر بھی باوسوک ذرائع سے حاصل ہوئی ہے مزید انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹس لینے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ نگے بان